الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ ام آباد جیسا کہ ابھی آپ شیخ طارق حفظ اللہ نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے باجمات نماز کا حکم کیا ہے لیکن شریعت میں آسانی بھی ہے کچھ لوگوں کے پاس عذر پا جاتا ہے جس کے اجازے وہ نماز چھوڑنے پر مجبور ہوتی ہیں آئی ایم پوچھے فیوت الشیخ اظہر مدنی حفظ اللہ تے شیخ وہ کون سے آزار ہیں جن کی اجازے باجمات نماز چھوڑ سکتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ ام آباد جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ باجمات نماز پڑھنا مردوں پر جو ہے واجب ہے ضروری لیکن کچھ ایسے آزار ہیں عذر ہیں جس کی وجہ سے جو ہے شریعت اسلامیہ نے اللہ رب العالمین نے بندوں پر جو ہے آسانی کی ہیں اور ان کو جو ہے رخصت دی ہیں تو سب سے پہلا جو عذر علمہ نے بیان کیا ہے کہ سخت اگر سردی کے ایام ہوں اور بارش کے ایام ہوں تو وہاں انسان کو جو ہے رخصت ہے چاہے تو وہ جو ہے گھر پہ نماز ادا کر سکتا ہے باجمات نماز چھوڑ سکتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو حدیث مروی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس میں الفاظ آئے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معزن کو ازان دینے والے کو یہ حکم دیتے تھے اس وقت جب کیا ہیں سخت سردی کی رات ہوتی بارش کی رات ہوتی سخت بارش ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ حیعہ علیہ السلام کی جگہ پر حیعہ علیہ السلام نماز کے لئے آؤ اس جگہ پر جو ہے اللہ صلو فی رحالکم کہ تم اپنے گھروں میں نماز ادا کرو یہ کلمات کہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تو اس حدیث سے علماء نے دلیل لی ہیں کہ اگر سخت سردی کی ایام ہوں اور بارش نازل ہو رہی ہے سخت بارش جس سے آنا جو ہے دشواری کا باعث ہو اور مشقت ہو انسان کو تو شریعت نے جو ہے رخصدی ہے اسی طرح ایک عذر یہ ہے کہ جب کھانا بالکل حاضر ہو چکا ہے کھانا بالکل تیار ہے اور اس وقت جو ہے انسان کو ضرورت بھی ہے سخت بھوکا ہے تو اس وقت بھی جو ہے حدیث کے الفاظ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ آئیں کہ اگر تم میں سے کوئی جو ہے کھانے کے لئے تیار بیٹھ چکا ہے تو وہ جل بازی نہ کریں یہاں تک کہ کھانا مکمل کریں کھانا جو ہے اپنا مکمل کریں گرسے کے اللہ کے نبی ساسم کہا یہ الفاظ وعین اقیمت السلام گرسے کے نماز قائم ہو چکی ہیں اقامت کہی جا چکی ہیں پھر بھی جلد انسان نہ کریں اتمنان سے جو ہے تاخیر بھی نہ کریں اتمنان کے نام پر جو ہے زیادہ تاخیر بھی نہ کریں انسان عام طور سے جو کھاتا ہیں اتمنان کے ساتھ ایسے جل بازی نہ کریں جسے نماز میں دشواری ہوں نماز میں خوش و خدو میں خلل ہوں ایسا بھی نہ کریں جل بازی نہ کریں اور جو ہے بالکل تاخیر بھی نہ کریں عام اعتدال پر رہتے ہو انسان جو ہے اپنی ضرورت پوری کر لے کھالیں اور نماز کے لئے آ جائیں اسی طرح دوسری روایت جو صحیح مسلم کی ہے اس میں الفاظ لا صلات بحضرت تعامن جب کھانا حاضر ہو تو نماز پڑھنا دروس نہیں ہے کیونکہ خوش و خودوں میں خلل واقع ہوتا ہے اور نماز میں خوش و خودوں کا ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح علماء کرام نے ایک عذر یہ بھی بیان کیا ہے انسان کو بولو براز کی حاجت خدا حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے اپنے ضرورت پوری کر لیں پیشاب اور باخانے سے بلکل فارغ ہو جائیں اس کے بعد اتبنان کے ساتھ نماز پڑھیں ابھی جو حدیث میں نے پڑھی صحیح مسلم کی ام المومین عائش رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اس میں یہ الفاظ بھی آئیں وَلَا هُوَ يُدَافِهُ الْأَخْبَثَانِ اور اس وقت بھی نماز نہ پڑھیں جب وہ دو نجاستوں کو روکے ہوئے ہوں یعنی بولو براز کو روکے ہوئے ہوں اس حالت میں نماز نہ پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے رخصت دی ہے انشاءاللہ اس کی نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دے گا انشاءاللہ کیونکہ اس کے پاس عذر ہے عذر کی بنا پر وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے اسی طرح ایسی بیماری جس میں مسجد میں آنا انسان کے لئے مشکل ہو ایسا بیمار انسان اتنا بیمار ہیں اور تکلیف اتنی بڑھ گئی ہیں کہ چل کر آنا یا کسی کا سہارہ لینا بھی ممکن نہ ہو ایسی بیمار بیماری جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بیماری سے بوجہل ہو گئی تھی طبیعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں آنا دوسوار ہو گیا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ نے گھر پہ نماز ادا کی اور ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امام مقرر کیا تھا اور تقریباً سترہ نمازیں ابو اکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھا اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو آپ نے سنا کہ وَلَقَدْ رَعَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ اَوْ مَرِيضٌ یہ الفاظ آئیں انسائی مسلم میں کہ نماز سے جو پیچھے رہتا یا تو منافق یا ہم میں سے کوئی اگر بیمار ہوتا سخت بیماری کے حالت میں ہوتا تو اس کے نماز سے پیچھے ہوتا باجماعت نماز پڑھنے سے ورنہ تمام صحابہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے تو بغیر کسی ایسے بیماری کے جس میں مشقت نہ ہو تھوڑی سے بیماری ہیں تھوڑا سا سر میں درد ہے پیٹ میں تھوڑی سے تکلیف ہیں تو اس کو بہانہ بنا کر انسان نماز نہ چھوڑے جیسا کہ آپ نے ابھی سنا باجماعت نماز پڑھنے کے کافی اس کی جو ہے عجر و ثواب اللہ کی نبی صاحب نے سنائی ہیں بہت ساری فضیلتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے اور بغیر کسی عذر کے جو ہے نماز نہ چھوڑے باجماعت اسی طرح دیکھیں ایک عذر علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر امام اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ مختدی کے لئے پریشانی کا باعث بنیں جیسا کہ وہ مشہور واقعہ اور سورہ بخرہ ہم جانتے ہیں بہت طویل ہے قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے تو ایک صحابی کہتے ہیں میں اس وقت جماعت میں تھا جب سورہ بخرہ کی تلاوت کی گئی تو میں جماعت سے ہڑ گیا پیچھے میں نے تنہا نماز پڑھی اور واپس چلا گیا اور اللہ کی نبی صاحب کے پاس جا کر انہوں نے دوسرے دن شکایت کی اللہ کی نبی صاحب نے ماز رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان کو ڈانٹا سخت الفاظ اللہ کے نبی صاحب نے استعمال کیے کہا حالانکہ نبی نے کہا اے ماز کیا تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں میں جو ہیں فتنہ خور بن جاؤں فتنہ پھیلانے والے بن جاؤں کہ لوگ کیا ہیں باجماعت نماز پڑھنے سے کترائیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دیں پھر اللہ کے نبی صاحب نے رہنمائی کی کچھ صورتوں کے نام وشمز وضوحا سورہ عالی اس طرح کے اللہ کے نبی صاحب نے اشارہ کی اس طرح کی صورتیں پڑھاؤ تو اس حدیث میں جو ہے جو وجہ استدلال ہیں جس سے علامہ نے دلیل لی ہیں کہتے ہیں فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ہِنَا أَخْبَرَهُ جب اس صحابی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر دی کہ میں نے جماعت سے میں نے ہٹ کر الگ تنہائی میں میں نے نماز پڑھی تو اللہ کے نبی صاحب نے کچھ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ تمہارا اس طرح الگ ہونا جماعت سے کٹ جانا الگ سے نماز پڑھنا یہ غلط ہے لیکن نبی صاحب نے ایسا نہیں کہا تو علامہ نے دلیل لی ہیں کہ اگر اس طرح کوئی امام کرتا ہے تو جو ہے جس کو دوستواری ہو کوئی بیمار ہو یا کوئی اتنا بوڑا ہو گیا ہے کہ اس کے لئے ممکن نہیں ہے تو وہ جو ہے باجماعت نماز ترک کر سکتا ہے اسی طرح ایک عذر علامہ نے بتایا ہے کہ اگر انسان سفر کی حالت میں ہو سفر کی حالت میں ہیں اور اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے ساتھی جو ہے چلے جائیں گے سفر پر روان اقصد ہو جائیں گے جہاں سے آئے تھے وہاں اپنے شہر کو لوٹنے والے ہیں اس کو ڈر ہے کہ ساتھی میں چھوڑ جاؤں گا یا کہیں ہیں ایسے علاقے میں انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے جماعت کے ساتھ جہاں اسے کچھ انتدار کرنا پڑتا ہے انتدار یا نماز کا وقت جو ہے تقریباً دس منٹ یا پندرہ منٹ جو امام پڑھاتا ہے اس کو ڈر ہے کہ اس کے سواری چھوڑ جائے سواری ٹرین کا وقت ہو رہا ہے گرشہ کے خریب ہیں اسٹیشن پہ ہی پڑھ رہا ہے انسان لیکن ڈر ہے کہ ٹرین آ جائے گی اور چلی جائے گی تو ایسے اگر ڈر ہے انسان کو تو کیونکہ اس کے خشو خدو میں بھی خلل ہوگا اور اس کے ٹرین بھی چھوٹ سکتی ہے یا اس کے ساتھ ہی اس سے جدا بھی ہو سکتے ہیں تو علماء نے اس کو عذر میں شامل کیا ہے تو یہ چنہ آزار ہیں جس کی بنا پر شریعت نے رخصت دی ہیں کہ انسان جماعت کو چھوڑ کر تنہا نماز پڑھ سکتا ہے ورنہ ان کے علاوہ کوئی اور بہانہ انسان نہ بنائیں اور باہ جماعت نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرے دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ جو رخصتیں اللہ نے دی ہیں ان کو اپنانے کی سعادت نصیف فرمائیں اور باہ جماعت ہمیشہ بغیر کسی عذر کے جو ہے باہ جماعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیف فرمائیں آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین